بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ؟ بلکل ٹھیک ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب جینل لرن وید مدسر عباس اور آپ جانتے ہیں کہ ہم نائن کلاس کی فیزکس کا چپٹر نمبر ٹو جس کا نام ہے کائنیمیٹکس اس کے نمیریکلز کو سولف کر رہے ہیں ڈیئر سٹوڈینٹس آج ہم نے سولف کرنا ہے نمیریکل نمبر ٹو پائنٹ سیون یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے لیکن بلکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ بہت سیمپل کر کے ہم آپ کو یہ والا نمیریکل سمجھائیں گے چلتے ہیں اپنے کوسٹن کی جانب کوسٹن ہے جی اٹرین سٹارٹنگ فرم ریسٹ ایکسیلریٹس یونیفارملی اینڈ اٹین اویلوسٹی آف فورٹی ایٹ کلومیٹر پر آر کہ ایک ٹرین ہے وہ ریسٹ سے سٹارٹ کرتی ہے اور پھر وہ جب سٹارٹ لیتی ہے تو اس کی ویلوسٹی میں اضافہ ہوتا ہے یونیفارملی ایکسیلریٹ ہوتی ہے یعنی ایک جیسا اضافہ ہوتا ہے اور آخر کار وہ فورٹی ایٹ کلومیٹر پر آر یعنی اٹھالیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ حاصل کر لیتی ہے کتنے منٹس میں یا کتنے ٹائم میں ان ٹو منٹس دو منٹس میں اب اسی سپیڈ کے اوپر یعنی یہ فورٹی ایٹ کلومیٹر پر آرہے ہیں پانچ منٹ تک اسی سپیڈ سے چلتے رہتی ہے یہ دوسرا ایسا ہو گیا آخر کار کیا ہوتا ہے اب کیا ہوتا ہے یہ سلو ہونا شروع ہو جاتی ہے ریٹارڈیشن ہوتا ہے یعنی نیگٹیو ایکسیلریشن اور رک جاتی ہے آفٹر تھری منٹس اب تین منٹ اس کو رکتے رکتے لگ جاتے ہیں اب آپ نے سمجھنا کیا ہے اس کوسچن میں تین حصے ہیں تین پارٹس ہیں پہلا حصہ جب اس نے زیرو سے سٹارٹ لیا اور فورٹی ایٹ کلومیٹر پر آرہے تک دو منٹ اس نے لیے پھر کیا ہوا اگلے پانچ منٹ تک یہ اسی سپیڈ سے چلتی رہی یہ دوسرا حصہ ہو گیا اور پھر نیکسٹ تھری منٹس میں یعنی اگلے تین منٹس میں اس نے سٹاپ کرنا شروع کر دیا یعنی آہستہ آہستہ ہوتے 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 آخر کار تین منٹ لگے اس کو سٹاپ کرتے ہوئے تو ہمارے پاس ٹرک یہ ہے اس کوسٹن میں کہ ہم نے ٹوٹل ڈسٹنس تو نکالنا ہے لیکن ہم کریں گے کیا تین علیدہ علیدہ حصوں میں کریں گے پہلا جب یہ زیرو سے فورٹی ایٹ کلومیٹر تک اس نے ویلوسٹی حاصل کی تھی پھر جب پانچ منٹ تک اسی ویلوسٹی سے موف کرتی رہی اور پھر آخر کار جب اگلے تین منٹ میں اس نے سٹاپ کرنا شروع کر دیا تھا اور آخر کار وہ رک گئی اب سلوشن کرتے ہیں دیکھیں انیشل ویلوسٹی سوال میں تھا کہ اس نے ریسٹ سے سٹارٹ لیا ہے جب بھی کچھ چیز ریسٹ سے سٹارٹ لیتی ہے تو ہم اس کی انیشل ویلوسٹی یا انیشل سپیڈ کیا لیتے ہیں زیرو میٹر پر سیکنڈ فائنل ویلوسٹی وہ جو اس کو دو منٹ لگے تھے وی ایف فورٹی ایٹ کلومیٹر پر آر اب کلومیٹر پر آر جو ہے یا کلومیٹر فی گھنٹہ جو ہے وہ ایسا یونٹ نہیں ہے ہم کیا کریں گے کلومیٹر سے میٹر بنانے کیلئے کیا کریں گے یعنی یہ کلومیٹر ہیں ہم کیا کریں گے فورٹی ایٹ کے ساتھ ملٹیپلائے کر دیں گے ون تھاؤزنڈ کو ایک ہزار کو تو خود بخود یہ میٹر بن جائے گا اسی طرح سے گھنٹہ ہے آر ہے پر آر ہے تو ہم کیا کریں گے تھرٹی سیکس ہنڈر سے ڈیوائیڈ کر دیں گے کیونکہ ایک گھنٹے کے اندر چھتی سو سیکنڈز ہوتے ہیں یہ دیکھیں ڈیرو سے ڈیرو کینسل ڈیرو سے ڈیرو کینسل تو یہ فورٹی ایٹ ملٹیپلائے ٹین فورٹی ایٹ ہو گیا ڈیوائیڈ بائی تھری سیکسٹی فورٹی ایٹ ڈیوائیڈ بائی تھری سیکسٹی تو آپ کے پاس جو فائنل ویلاؤسٹی آئے گی میٹر پر سیکنڈ میں ہوئے گی تھرٹین پوائنٹ تھری میٹر پر سیکنڈ اب کیا جی ٹائم فور ایکسیلیریشن اب تین ٹائم تھے پہلے دو منٹ میں یہ ایکسیلریٹ ہوئی تھی یعنی دو منٹ میں اس نے یہ والی ویلاؤسٹی حاصل کی تھی اب دو منٹ کو ہم سیکنڈز میں چینج کریں گے تو کتنا ہو جائے گا پھر کیا جی ٹائم فور یونی فرم سپیڈ منٹ کو ہم چینج کریں گے سیکنڈز میں تو وہ ہو جائے گا کیونکہ ایک منٹ کے اندر سکسٹی سیکنڈز ہوتے ہیں تو سکسٹی کو یعنی ساٹ کو ملٹیپلائے کریں گے فائیب سے تو وہ ہو جائے گا ثری ہنڈڈ سیکنڈز پھر کیا ہوا نیکس ثری منٹ میں اس کا ریٹارڈیشن ہوا تھا یعنی اس نے رکنا شروع کر دیا تو ٹائم فور ریٹارڈیشن کیا ہے ٹی ثری اس کو ہم لکھیں گے تیسرا حصہ ہمارے پاس تو ٹی ثری ہو جائے گا ثری منٹس اور منٹس کو اگر ہم چینج کریں سیکنڈز میں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے سکسٹی سے ملٹیپلائے کرنا ہے ثری کو تو کتنا ہو جائے گا ون ایٹی سیکنڈز یہ ہمارا ڈیٹا ہے اب دیکھیں کلکولیشنز کرتے ہیں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ہم تین حصوں میں کریں گے تو پہلا ایسا کیا ہے ڈسٹنس کورڈ ڈیورنگ ٹائم ٹی ون پہلے ٹائم کے دوران وہ جو دو منٹس تھے اس کے دوران اس کا جو ڈسٹنس ہوگا اس کو ہم نام دے دیکھیں ایس ون کا یہ ہم نے نکالنا ہے لیکن اس کو نکالنے کے لئے پہلے ہمارے پاس ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ایکسلریشن نکالنا ہے کہ کتنا ایکسلریشن ہو اس کا ہم کیا کریں گے فرسٹ ایکویشن آف موشن حرکت کی پہلی مسابات یوز کریں گے وی ایف ایز ایکلڈ وی آئی پلس ایٹی ہوتا ہے ون ہم نے اس نہیں لگا ہے کہ یہ پہلا ہسا ہے ہمارا ٹی ون وی ایف ہمارے پاس تھرٹین پوائنٹ تری تری یہ ہم نے یہاں سے کلکولیٹ کی ہوئی ہے وی آئی زیرو ہے کیونکہ اس نے ریسٹ سے سٹارٹ لیا تھا یہ دیکھیں ٹیٹا میں ہے ایکسلریشن نکالنا ہے اور ٹائم کتنا تھا پہلا ہسا جو تھا یہ دیکھیں ون ٹوینٹی سیکنڈ تھا تو تھرٹین پوائنٹ تری تری ویسے زیرو کوئی ویلیو نہیں ان دو ویلیو اس کو آپ تقسیم کریں گے ڈیوائیڈ کریں گے ایکسلریشن آئے گا زیرو پوائنٹ ون ون میٹر پر سیکنڈ سکیئر اب یہ ہم یوز کریں گے پہلا ڈسٹنس نکالنے کے لئے کیسے سو اب ہم تھرڈ ایکویشن آف موشن حرکت کی تیسری مسابات یوز کریں گے 2AS is equal to Vf²-Vi² اس وان اس لئے لگایا کہ یہ پہلا ڈسٹنس ہے اس وان معلوم کرنا ہے 2A دوسری ساہیڈ پر جا کے ڈیوائیڈ ہو جائے گا ادھر ملٹیپلاے ہو رہا تھا تو یہ ہو جائے کہ اس وان is equal to یہ 2a ایسااا پہ آکے ڈیوائیڈ ہو گیا تو Vf²-Vi² ویلیوز پوٹ کرنے ہیں فائنل ویلاسٹی 13.33 یہ ہو گیا اسکا سکیئر انیشل ویلاسٹی یہ دیکھیں بدائی ویلسٹی جو ہے وہ 0 تھی 2 کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے یہ جو ابھی ہم نے ایکسیلریشن نکال لاتا تو سکیر کرنے سے آئے گا 177.6 اور اس کو ملٹیپلائے کریں گے تو آئے گا 0.22 اب ہم ان دو ویلی اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو پہلا ڈسٹنس آتا ہے وہ آتا ہے S1 is equal to 807 میٹر یہ پہلے دو منٹس کے دوران اس نے ڈسٹنس ویہا وہ ٹرائیول کریا اب کیا اگلے پانچ منٹ کے دوران وہ اسی سپیڈ سے یونی فرم سپیڈ سے چلتی رہتی ہے تو ڈسٹنس کورڈ دیورنگ ٹائم ٹی ٹو اس کے لئے سمپل ہم ڈسٹنس والا فرمولا لگاتے ہیں S is equal to V multiply T اب S2 ہے کیونکہ دوسرا حصہ ہے ہمارے پاس تو S2 ہو جائے گا S کی جگہ پہ V اس کی وہی سپیڈ ہے جہاں سے اس نے وہ فائنل ویلوسٹی حاصل کر لی تھی 13.33 اور T2 جو ہے اب کی بار جو تھا یہ تھا 300 سیکنڈ یعنی پانچ منٹ کو ہم نے چینج کیا تھا ان دو ویلوسٹ کو multiply کریں گے تو S2 جو ہے گا وہ ہے گا 3999 یعنی 3999 یعنی 3999 یہ ہو گیا دوسرا ڈسٹنس اب کیا ہوا تھا کہ اس کے بعد اس نے تین منٹ لیے تھے پھر سٹاپ ہوتے ہوتے تو ہم چلے جاتے ہیں اگلے سے جانے پہ یعنی تیسرا حصہ تو ڈسٹنس کورڈ دیورنگ ٹائم تی 3 اب وہ تی 3 جو ہے اچھا اب اس نے ہوا کیا تھا 48 پہ تو وہ چل رہی تھی جس کو ہم نے چینج کر کے 13.33 کیا تھا اب ہی اس کی انیشل ویلوسٹی یعنی یہاں سے اس نے سٹارٹ لیا ہے رکنا سٹارٹ کیا تھا اس نے تو یہ اس کی انیشل ویلوسٹی ہو جائے گی فائنلی وہ جا کے رک گئی ہے تو فائنل ویلوسٹی اس کو گئی 0 میٹر پر سیکنڈ اب یہاں سے تھوڑی سی سی سیچویشن چینج ہوئی ہے ہم کیا کریں گے پھر ڈسنس نکالنا ہے تو پہلے ہم ایکسلریشن نکالنی پڑے گی یعنی ریٹارڈیشن نیکیٹیو ایکسلریشن تو پھر اگین فرسٹ ایکویشن او پوشن بی ایف ایس ایکلڈ وی آئی پلس ایٹی 3 ساتھ اس لیے کہ یہ تیسرا ٹائم ہے فائنل ویلوسٹی 0 کیوں کہ اس نے رک جانا ہے انیشل ویلوسٹی جس سے وہ مووک کر رہی تھی اور پھر اس نے سٹاپ ہونا شروع کر دیا تھا تھرٹین پوائنٹ 3 3 پلس ایکسلریشن نکالنا ہے اور جو ٹائم 3 تھا اس نے تین منٹ لیے تھے جس کو ہم نے سیکنڈز میں چینج کیا تھا تو یہ آیا تھا ون ایٹی اب کیا ہے یہ تھرٹین پوائنٹ 3 3 اس سائیڈ پہ آئے گا تو زیرو کے ساتھ ایڈ ہوگا تو ادھر آکے ادھر پوزیٹیو ہے ادھر آکے نیگٹیو یعنی منس ہو جائے گا اور ایک ساتھ منٹی ملٹیپلا ہو رہا ہے یہاں ایک ہے تو ڈیوائیڈ ہو جائے گا ان دو ویلیوز کو ڈیوائیڈ کرنے تو ہمارے پاس ایکسلریشن آئے گا مائنس 0.074 میٹر پر سیکنڈ سکیر نیگٹیو سائن اس لیے کہ ریٹارڈیشن ہوا ہے نیگٹیو ایکسلریشن ہوا ہے یعنی ویلاسٹی کام ہوئی ہے اب ہم کیا کرتے ہیں ڈیسٹنس نکالتے ہیں یہ تیسرا ڈیسٹنس ہے تو 2A S3 is equal to VF square minus VF square third equation of motion S3 نکالنا ہے ہم نے S3 کو یہیں چھوڑ دیں گے 2A یہاں آکے ڈیوائیڈ ہو جائے گا یہ ہم نے ڈیوائیڈ کر دیا S3 is equal to VF square minus VF square divided by 2 2A sorry VF ہمارے پاس final velocity 0 ہے initial velocity اس کی ابتدائی velocity 13.33 ہے اور 2 کے ساتھ ملٹیپلای کرنا ہے جو ابھی ہم نے negative acceleration نکالا ہے 0 کی کوئی value نہیں ہے تو minus باہر رہے گا اس کا square کریں گے تو 177.7 2 کو ملٹیپلای کریں گے تو minus یہ negative value تو minus باہر آ جائے گا minus 0.148 negative سے negative یعنی minus سے minus cancel ہو جائے گا division میں ایسا ہوتا ہے ان دو values کو آپ divide کریں S3 آتا ہے 1200 meter 1200 meter اب یہ تین distance ہم نے علیدہ علیدہ نکال دی ہم سے پوچھا گیا تھا total distance ہمیں کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ find the total distance total distance معلوم کریں تو کیا کرنے ہم total distance کو ایسے شو کریں گے تو S1 plus S2 plus S3 S1 یہ دیکھیں ہم نے نکالا 807 یہاں لکھ دیا S2 کو سبسکرائب کیجئے ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے شیئر بھی کیجئے اور آنے والی ویڈیوز اسی طرح سے آپ کو انشاءاللہ مزید بہتر سے بہتر ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے اجازہ چاہتے ہیں آپ سے اللہ حافظ شکریہ شکریہ